ہو چکے ہیں اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلوبرداری کیلئے تہران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق کے مطابق جبکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے اسماعیل حانیہ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ پر نشانہ بنایا گیا تہران میں اسماعیل حانیہ کو بودھ کی صبح نشانہ بنایا کیا حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں غزہ جنگ کے دوران بھی اسماعیل حانیہ کے خاندان کے درجن و افراد شہید ہو چکے ہیں حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کی شہادت کی حسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حرف برداری کے لیے ایران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کریں حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے ایرانی حکام کے مطابق اسماعیل حانیہ پر ان کی رہائشگاہ پر حملہ ہوا حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو گیا تہران میں اسماعیل حانیہ کو بد کی صبح نشانہ بنایا گیا اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے تہران میں اسماعیل حانیہ پر بد کی صبح حملہ ہوا حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا غزا جنگ کے دوران اسماعیل حانیہ کے خاندان کے درجن و افراد بھی شہید ہو چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں حماس کے راہنما اسماعیل حانیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف پرداری کے لیے تہران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا ہے حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہوا ایران کے سرکاری میڈیا نے آج سب اسماعیل حانیہ کی موت کی اطلاع دی ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے اور جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا ایران کا کہنا ہے قاتلانہ حملے کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایران کے سرکاری میڈیا نے آج سب اسماعیل حانیہ کی موت کی اطلاع دی ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے اور جلد نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا اسماعیل حانیہ فلسطین کے سابق وزیراعظم اور حماس کے موجودہ سربراہ تھے آپ کو اپڈیٹ کریں ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے اور جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا ایران کا کہنا ہے اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے احماس کے رہنما اسماعیل حانیہ تہران میں شہید ہو گئے اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کے لئے تہران گئے تھے ایرانی سیکیورٹیو کام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق کے مطابق جبکہ ایران کا کہنا ہے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایران کے سرکاری میڈیا نے آج صبح اسماعیل حانیہ کی موت کی اطلاع دی ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا اور جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا ایرانی حکام کے مطابق حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا ہے ان کا مزید کہنا تھا تہران میں اسماعیل حانیہ کو بدکی صبح نشانہ بنایا گیا ایران کے سرکاری میڈیا نے آج صبح اسماعیل حانیہ کی موت کی اطلاع دی ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا اور جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا ایران کا کہنا ہے اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے حماس کی تصدیق کے مطابق اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا ایران کا کہنا ہے اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایران کے سرکاری میڈیا نے آج صبح اسماعیل حانیہ کی موت کی اطلاع دی ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا اور جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا غزہ جنگ میں دوران کے اسماعیل حانیہ کے خاندان کے درجنوں افراد بھی شہید ہو چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایرانی حکام کے مطابق حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا ہے تہران میں اسماعیل حانیہ کو بود کی صبح نشانہ بنایا گیا حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ تہران میں شہید ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی ان کا کہنا ہے ایرانی سیکیورٹی حکام رہے ہیں کہنا ہے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تصدیق کی گئی ہے اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لئے تہران گئے تھے بریگیڈیا ریٹائر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی ترزیہ کار ہیں جی سر آپ کس طرح اس افسوسنا خبر کو دیکھتے ہیں ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق کے مطابق حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ تہران میں شہید آپ کو اس افسوسنا خبر کے ساتھ اپ ڈیٹ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد علی جی سر آپ بتائیے کہ آپ اس افسوسنا خبر کو کس طرح دیکھتے ہیں سینئے ترزیہ کار سید محمد علی سر ہمارے ساتھ موجود ہے یہ افسوسنا خبر صبح صبح ہمارے سامنے آئی آپ کس طرح اس خبر کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ تہران میں شہید ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لئے تہران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی جبکہ حماس کی تصدیق کے مطابق اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا ایران کا کہنا ہے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے رائے جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ترزیہ کر سید محمد علی جی سر آپ نے ہمیں جوئنٹ کیا حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کو سیکیورٹی گارڈ کی حمران کی رہائشگاہ پر ایران کے داروں حکومت تہران میں شہید کر دیا گیا وہ ایرانی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لئے تہران پہنچے تھے اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں صبح صبح افسوسنا خبر سامنے آئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے ایرانی حکام کے مطابق اسماعیل حانیہ کو ان کی رہائشگاہ پر شہید کیا گیا تہران میں اسماعیل حانیہ کو بدھ کے صبح نشانہ بنایا گیا ایران کے سرکاری میڈیا نے آج صبح اسماعیل حانیہ کی شہادت کی اطلاع دی ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا اور جلد نتائج کا اعلان کیا جائے گا ایران کا کہنا ہے کہ اس قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے آئے محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی سر آپ اس خبر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں صبح صبح یہ افسوسنا خبر سامنے آئی ہے ہلو جی جی سر نہیں آپ پہلے یہ نام غلط بے رہے ہیں ایم نوٹ محمد علی محمد علی آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے اسماعیل حانیہ ایرانی صدق کی تقریب حلبرداری مشرکت کے لئے تحران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی ہے جبکہ حماس کی تصدیق کے مطابق اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا ایران کا کہنا ہے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایرانی میڈیا کے مطابق آج صبح اسماعیل حانیہ کی موت کی اطلاع دی گئے ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ حانیہ کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا گیا اور جلد نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا فوری طور پر کسی نے بھی اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن شبہ فوری طور پر اسرائیل پر گیا ہے جس نے سات اکتوبہ دوہزار تیر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اس فلسطینی گروپ کے رہنماؤں کو قتل کرنے کا عظم ظاہر کیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے حماس کے رہنماؤ اسماعیل حانیہ تہران میں شہید ہو گئے اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لئے تہران گئے تھے ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل حانیہ کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی جبکہ حماس کی تصدیق کے مطابق اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا ایران کا کہنا ہے اس قاتلہ نہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے ایرانی حکام کے مطابق اسماعیل حانیہ کو ان کی رہائشگاہ پر نشانہ بنایا گیا حملے میں اسماعیل حانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے حماس کے رہنماؤ اسماعیل حانیہ کی شہادت کے حوالے سے جو کہ تہران میں ہوئی ہے آج صبح ایرانی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت ان کی رہائشگاہ پر ہوئی ہے ان کو بودھ کی صبح نشانہ بنایا گیا ہے اس حملے میں ان کے سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو چکے ہیں بریگیڈیر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ دفاعی درزیہ کا موجود ہے جی سر آپ بتائیے گا ایرانی صدقی حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچتے ہیں اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایران کی سرزمین پر ان کی شہادت ہوئی جی یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور ماضی میں بھی ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے کچھ سائنس دان تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور اسیسینیشنز کا ان کا ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے ذریعے ایک ٹپیکل ان کا یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے اور کیونکہ اس وقت وہ ایک حالت جنگ میں ہیں تو ہمارس کے جو سربراہ ہیں وہ ایکسپیکٹڈ تھا اس قسم کی کاروائی ان کے خلاف ہونا مگر یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک دوسرے ملک کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک ملک یہ کاروائی کرے اور اگر اس سے جو خطے میں آمن کی کوششیں ہو رہی ہیں سیس فائر کی جو ایک پروسس چل رہا تھا کائرو میں اس کو بڑا دھچکا لگے گا اور نیتان یاہو اور اس کے کچھ فار رائٹ ہواری جو ہیں یہ بالکل ان کی جو ایک حکمت عملی ہے یہ اس میں کھیلنے کے مترادف ہے کیونکہ وہ حکمت عملی کے مطابق جنگ کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنا یہ جنگ کا پھیلاؤ ہوگا اتنا ان کا جو سیاسی فائدہ بھی ان کو آسل ہوگا کیونکہ دومیسٹیکلی بھی وہ انڈر بہت پریشر ہیں اور ادرائیل کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمارے جو بزنرز ہیں ان کو واپس لیا جائے اور اس جنگ کو ختم کیا جائے مگر لگتا ایسے ہے کہ جو فار رائٹ ہے وہ پریویل کیا ہے اور اسمائل حنیہ صاحب کی یہ جو سعادت ہوئی ہے اب اس کا ریاکشن اگر آیا تو اس کا ایک مزید کانٹر ریاکشن ہوگا تو ریاکشن کانٹر ریاکشن کا جو سائیکل ہے وہ سپائرل کرتا رہے گا جنگ کے شولے بڑھتے رہیں گے اب وہ حضباللہ اور لیبنان اس کی طرف بھی یہ جنگ کی شدت جا سکتی ہے اور ایسا ہوا تو یہ اگر یہ پرادن ہوا کانفلیکٹ تو اس کا کچھ ہی اور کو فائدہ نہیں ہوگا سوائے ازرائیل کے کیونکہ پوری دنیا بھی اس کو مطابن کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ جنگ فورن ختم ہو کیونکہ اس پر گازہ کی حالات بہت دگرگوں ہیں وہاں تو ایک ہمینیٹیرین کرائیسٹ جنم لے چکا ہے اور سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہیں وہ پلسٹینی بچے خواتین بیمار اور بزرگ ہیں اور اس اسیسنیشن سے مزید جو کشیدگی ہے وہ بڑھے گی اور ایرانینز بھی ان کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آئے گا کیونکہ ایرانین جو میند سپورٹر ہیں ازبولہ کے اور حماس کے اگر ان کی طرف سے کوئی قسم کا ریاکشن آیا اور اس کو پھر جو حلیف ممالک ہیں ازرائیل کے ان کی طرف سے ایران کے اطلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو پھر یہ ایک بہت سیریس ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے مجرے کے بستہ میں اسماعیل حانیہ فلسین کے سابق وزیراعظم اور حماس کے موجودہ سربراہ تھے اب آپ ان ٹرمز کو ریاکشن ایک کاؤنٹر ریاکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا آگے سے ایران کی طرف سے ریاکشن آ سکتا ہے یا ایران کی سرزمین پر ان کی شہادت ہوئی ہے دیکھیں ایران کا بھی ریاکشن تو میجرے ہوگا کیونکہ وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے اس کو ریاکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہوا ہے اگر کوئی اسرائیل کے اند پر کوئی اسیسینیشن ہوئی اور اس کو مزید بہت شدت کے ساتھ وہ ریاکٹ کرے گا جیسے کہ اس نے ریاکٹ کیا تھا اپنا انیشیل اٹیکس کو اور اس کے بعد حزباللہ جو اسرائیل کے خلاف اس وقت نبردازمہ ہے اس کو ایران کی معاونت حاصل ہے اگر انہوں نے کوئی کاروائی میں شدت پیدا کی اور مزید وہ یہ جنگ کے جو شولیں یہ بیروت کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں آہ یمن ہے وہ بھی جنگ میں اوٹھ سکتا ہے تو اس سے جو آمن کی کوششیں ہیں اس کو آہ یقیناً ایک دھچکا لگا ہے یہ بھی دیکھیں ایرانی صدق کی حلف بداری کی تقریب میں شرکت کے بعد ایسے راہنما کو شہید کر دینا سیکیورٹی کی ناکامی نہیں جو پہلے ہی ٹارگٹ پر ہوں جی بالکل ہے اور یہ بہت بڑی والریبیلٹی ہوتی ہے ایرانی کو نیچلی وہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو یہ کتنے بڑی آہ ناکامی ہے حفاظت کرنا کسی گیسٹ کی جو حلف بداری کی تقریب آیا ہے بچ میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایرانی سوائل پہ تو وہ خود بھی ٹارگٹ رہے ہیں اس طرح کی کاروائیوں کے اور جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں قانون رائٹس انٹرنیشنل لا اس کو بالا عطاق رکھ کر ایسی کاروائیاں کرتا ہے تو وہ تو پھر اس وقت یہ متوقع ہوتا ہے کیونکہ ایران جس قسم سے حالات سے دفچار ہے اور جیسے میڈلیش میں اس کی انمولمنٹ ہے تو اس قسم کی کاروائیاں اس کے سوائل پہ ایکسپیکٹڈ ہیں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یہ اس کو بھی اب اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ کسی اور ملک کی سرزمین پہ اس قسم کی جنگ کو ایکسپینڈ کرنا یہ انٹائی نامناسب ہے ہم ان کی کوششوں کے لیے بھی اور انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بھی جی سر اس پر ایرانی حکومت کو کس قسم کا ردعمل ظاہر کرنا چاہیے کیونکہ یہ حملہ ہماس رانو بام پر نہیں ایران کی سرزمین پر ہوا ہے نیچلی انہوں نے اس کو سفارت سفارتی لیول پہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ چیز لے کے جائیں گے وہاں پہ ایسے ممالک ہیں جو چیزوں کو دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں چین ہے روس ہے اور وہاں پہ بحث ہوگی اور دیگر جو فورمز ہیں اوائی سی کے حصول بھی اس کو اٹھانا چاہیے کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے وہاں پہ اس کی سوائل پہ جو جنگ میں ڈائریکٹلی اس نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر نہیں کیا وہاں کہ میں حالت جنگ میں ہوں دوسرے ملک کے خلاف تو وہاں سے اگر کر رہی کیونکہ اس سے پہلے تو اس کو پروف کیونکہ اس کی پلازیبل جنائیبیلٹی ہوتی ہے کیونکہ ویسے تو یہ پرامافیسی ایویڈنس تو وہ نہیں پوئنٹ کر رہا ہے کہ کون سی ایسی فورسز ہیں جو اسمائل ہنیا کو الیمنیٹ کرنا چاہتی تھی مگر اب اس کا جو پروف دینا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اس کا سہارا لے کے تو ازرائیل اور باقی اس کی جو حلیف ہیں وہ ایک فاغ کر سکتے ہیں جس کا فائدہ پھر ازرائیل کو بھی ہو سکتا ہے یہ اسی طرح کیا جو جس طرح ہے کہ یہ ایک ریاکشن ہوتا ہے اسی اس کا اسی طرح کا کوورٹ ریاکشن ہوتا ہے اور اصل میں جو لوگ ہیں بچارے جو کہ غازہ کی مکین ہیں جو جنگ کے شولوں میں اس وقت لپٹے ہوئے ہیں ان کی لائف مزید مشکل ہوتی ہے بہت شکریہ سر دفاعی زیزیاکار راشد ویلی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آگے ہم جوائن ہم کیا ہے ڈاکٹر کمرچی مانے زیزیاکار جی سر آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں ایرانی سے زمین پر راہنماوں کو شہید کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کیا رد عمل ظاہر ہونا چاہیے بہت شکریہ جی دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریچ آف سیکیورٹی ہے ایران کی حکومت کی طرف سے کیونکہ وہ ایران کے مہمان تھے اور اور انس دن ان کو جو اسیسنیٹ کیا گیا ہے جس دن ایران کے صدر جو ہے وہ اوتھ لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس بات میں بھی بہت ساری ابھی چیزیں کلیر نہیں ہیں کہ ایران کے صدر جو سابق صدر جو تھے ان کی جو ہیلیکاپٹر کیسے گرا اور کیا ہوا اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو ابھی پوری انڈرسٹینڈنگ اینڈ کلیریٹی نہیں تھی کہ یہ واقعہ اور آپ کو پتا کہ کل اوتھ لینے میں دنیا کی بہت بڑے رہنماں وہاں ہیں ہوئے تھے سو اٹ مینز کہ ایران کا اپنے ملک میں وہ کنٹرول نہیں رہا ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو بزاری بات ہے اسماعیل حانیہ کی جو اسیسنیشن ہے اس کو آپ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے یہ تاثر دیا جائے گا کہ اسرائیل نے کروایا ہے تو اگر یہ اسرائیل نے کروایا ہے تو ایٹ مینز کہ اسرائیل کی بڑی ہیوی پریزنس ہے ایران کے اندر اور ایٹ مینز ایران نزیم سکی اور آفر دا وار ان غزہ اور ان کے اپنے یہاں پہ ایسیٹس موجود ہیں یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس اسیو ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ صرف اسماعیل حانیہ نے اس سے پہلے اور بھی جتنی بھی لیڈرشپ ہے حماس کی اس کو اسیسنیٹ کیا گیا اور ابھی ریسنڈی آپ کو پتا ہے کہ چائنہ نے پیس پروسس بروکر پر آیا تھا چودہ ایک جو کے فلسطینی درڑوں کے درمیان اور وہ حماس اور فتح کے درمیان تو یہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ یہ and then حماس حماس لیڈر کا within ایران اسیسنیٹ ہو جانا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اور تو کوئی بڑا چلا کہتا جی ٹھیک ہے غزہ میں ہو گیا کہ یہ اور ہو گیا لیکن یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا so یہ بڑی ایک ایران کے لیے سمجھ جائیں کہ اور آپ کو بتا ایران بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے حماس کو تو within حماس یہ یہ پیدا کیا گیا ہے situation create کی یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آپ کے لوگوں کو protect نہیں کر سکتا so یہ definitely ایک challenge ہے اور بڑا serious challenge ہے اب ذاری بات ہے کون ہے کیسے ہے یہ تو ذاری بات ہے situation بعد میں clear ہو گے لیکن for a moment یہ ایران کی طرف سے breach of security ہے کیونکہ وہ ایران کے میمان تھے ایرانی صدر کے اور کل آپ کو بتا کپن پچاس سے زیادہ تو شاید heads of government اور foreign ministers گئے ہوئے تھے پاکستان کی foreign minister بھی ایران گئے ہوئے تھے so یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ challenge بن گیا ایران کے لیے حماس کی جانت سے تصدیق کی گئی ہے اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا آپ اس statement کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ظاہری بات ہے کہ حماس ان کے جتنے بچے ہیں وہ سارے recently میں رہا ہے دو یا تین بچوں کو شہید کر دیا جائے اسی طرح اور کون ہو سکتا ہے دیکھیں حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ کا کون دشمن ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے جس کے خلاف وہ struggle کر رہے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایران تو ڈاکٹر کمرچیما صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عبدالباسد سابق صفیر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی سر آپ نے آج صبح یہ خبر دیکھی رانی صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے بعد ایسے راہنما کو شہید کر دینا سیکیورٹی کی ناکامی نہیں جو پہلے ہی ٹارگٹ پر ہوں یہ بالکل اور یہ کافی embarrassing ہے ایران کے یہ میں سوچتا ہوں کیونکہ وہ جس نے آپ نے بالکل ضرور سرمایا تقریبے حلف برداری میں گئے ہوئے تھے اور جو سیکیورٹی کا سارا ذمہ تھا وہ ایران کا تھا تو ایران کے لیے ایک embarrassing situation تو create ہوئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا reaction آتا ہے ایران برہائراز اسرائیل کو کہ اسرائیل نے ایسا کہا تو ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن یہ جبارل انہوں نے کہنے ہی تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل برہائراز ریاکشن دیتا ہے یا حماس کے تھو عزباللہ ہوتیز اور اسلامی جہاد ان کے through situation escalate ہوتی ہے تو یہ کافی سنگین development ہے اور میرا نہیں شیال کہ ایران اس کو اس طرح جانے دے گا اور اس سے یہ بھی خطرہ ہے کہ war theater جو ہے expand ہو جو کہ نتن یاہو چاہتے ہیں کہ یہ war ایک prolong بھی ہو اور اس کا theater بھی expand ہو تاکہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس میں involve کیا جا سکے اور جو cheese fire کی بات ہیں کیونکہ zionism کا جو agenda ہے نا اس کے بالکل مطابق ہے یہ کہ ایک لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ تمام فلسطینی جو ہیں اپنی occupying land سے نکلیں اور یہ سارا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے موجود ہو تو ایک بڑی game ہے اور اسماعیل لیکن اسرائیل کو یہ بات آئی تنک ان کو جان لینی چاہیے کہ افراد کی آنے جانے سے نہ حماس کو کوئی فرق پڑے گا نہ اسلامی جہاد کو کوئی فرق پڑے گا نہ حزباللہ کو کوئی فرق پڑے گا یہ ایک جدوجہد ہے جو جاری رہے گی اور لیکن بھارہل یہ ایک situation ہے بڑی serious situation ہے ایران کیلئے میں سوٹتا ہوں خاص طور پر اور ایران اب کس طرح react کرتا ہے دوسری طرف عرب دنیا کا کیا reaction آتا ہے قطر کی جانے سے کیا reaction آتا ہے یہ important ہے کیونکہ بعض جو ہمارے عرب دنیا ہے وہ بھی کوئی حماس کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے ان کے مصبت رویہ نہیں تھے لیکن بھارہل یہ جتنو جہد ہے اور یہ چلتی ہی رہے گی لیکن ایران کا reaction اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اور سر حماس کی تصدیق کے مطابق یہ بھی کہا گیا گیا اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنائے اس statement پر آپ کا کیا کہنا ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح ہے یہ اور جس طرح یہ تو اس میں اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے اسرائیل کے بہت سے فیملی میمبرز کو بھی شہید کیا گیا ہم نے دیکھا اس وقت بھی دیکھئی اب چالیس ہزار قریب بچوں کو مارا گیا فلسینی انوسینٹ لوگوں کو مارا گیا تو اسرائیل اس وقت ایک ایسی ریاست ہے جو بالکل تہشتگردی پر اتر آئی ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا عدل ہوگا اس تو یہ صورتحال بہت ہی اسکلیٹ ہو جائے گی اور کسی لیے بھی اس کی خیر کی خبر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ہی ایشوز اس وقت چل رہے ہیں دنیا میں ایک فلسٹین کا ہے اور ایک کشویر کا ہے اور دونوں میں بھارت اور فلسٹین اسرائیل انوارڈ ہیں یہ دو ایسے ایشوز ہیں جو کسی وقت بھی خدا نا خاصت صورتحال بہت سنگین ہو سکتی ہے تو اسماعیل جانیہ کی جو شہادت ہے وہ میرے سار میں رائے گا نہیں جائے گی اور اس میں جب دو جہد میں ایک نئی رو پھوکے گی یہ ساری چیز اب دیکھنا یہی ہے کہ اسرائیل اس پہ کسنا ریائٹ کرتا ہے اس سے تو ٹرمز بھی حراب ہوں گے کاؤنٹر ریکشن کا کیا آپ کے آپ کے مطابق کیا کاؤنٹر ریکشن آ سکتا ہے دیکھئے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسرائیل پرہ راست ریائٹ کرنے کی شاید حضب اللہ اس پہ ریائٹ کرے اور حماس کی جانب سے حماس کی جانب سے ریائٹشن تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ اس وقت جتنی پابندیاں اور جس طرح انسرکل کیا ہوا ہے حماس کو وہاں ان کے لیے ان کے پاس جو ملٹری ایک اپنٹ ہے جو ریائٹشن کے لیے ضروری غیر ویداز ضروری ہوتا ہے وہ شاید اب اس طرح نہیں ہے لیکن حضب اللہ ایک بہت بڑی پاور ہے لیبنان میں اور اسرائیل کو اس بات کا ادراک ہے کیونکہ وہ تلعیل کو ڈائریکٹ بڑھائی راستنشانہ بھی بنا سکتے ہیں تو میرا اپنا شعال یہ ہے کہ حضب اللہ ہوتیز یہ جو دو فورسز ہیں ان کو ان کی جانب سے ہم دیکھیں گے کہ ایک سخت ریائٹشن اسرائیل کے خلاف آئے گا اور کمرشل جو ٹریفک ہے خاص اور پھر اس پیٹ اپ ہر موز میں اس میں بھی تھوڑی ہمیں اسکلیشن نظر آئے گی اور پھر اسرائیل ایران بھی اپنے جو سکور ہے کیونکہ دیکھئے نا یہ ایران میں نے پہلے کہا یہ ایران میں ہوگا ہے اور یہ بہت سیریس ہے معاملہ تو اس ایران بھی کوورٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا اسرائیل کے خلاف وہ ورٹ نہیں ہوگا بٹ کوورٹ ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا ویسے آپ کے خیال سے ایرانی حکومت کو کس طرح کا ردعمل ظاہر کرنا چاہیے دیکھیں ایران کو تو ایک تو پہلے معاملہ جو ہے ایک تو اس یون سیکیورٹی کانسل میں لے کر جانا چاہیے کسی نکسی طرح